شاہ عبداللطیف بٹائی کی ولادت کی تاریخ کہیں پر بھی نہیں لکھی الوطہ ماہ سفر سن 1165 ہجری میں وفات کے وقت عمر 63 برس تھی کمری سالوں کے حساب سے 1102 ہجری کے ماہ سفر کو چودہ تاریخ یا پھر کچھ دن آگے پیچھے ولادت ہوگی ولادت سے پہلے دو ہمنام بائی تھے جو فوت ہو چکے تھے یہ تیسرے لطیف تھے جس سے والدین کی خوشی اور پیار کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اسی وجہ سے چھوٹے لطیف کا بچپن والا دور ماباک کی محبت اور شفقت میں گزرا وہ شفقت بڑے ہونے تک ساس رہی جس نے شاہ لطیف کی شخصت کو اجاگر کیا اس وقت مکتبی تعلیم کا دور تھا جس کے موجب قرآن شریف سندھی میں اور فارسی کی تعلیم میاری سطح پہ دی جاتی تھی والدین نے چھوٹے لطیف کو خود سے دور نہیں کیا اور نہ ہی فوری طور پر کسی مکتب میں بٹھایا البتہ تربیت گھر میں ہوتی رہی جو نہ فقط شاہ حبیب خود علم والے تھے بلکہ شاہ لطیف کی والدہ ماجدہ بھی علم والی تھی شاہ لطیف کچھ بڑے ہوئے تو روایتوں کے مطابق شاہ حبیب نے قرآن شریف پڑھانے کے لئے اسے استادوں کے پاس بٹھایا جو خود بڑے نیک اور پریزگار تھے ان میں خاص استاد میون نور محمد بٹی تھے جس نے بعد میں شاہ لطیف کو مکتبی تعلیم دی اس شفیق استاد نے اپنے سعادت مند شاگرد کو مکتبی تعلیم پوری کر اس کے بعد مزید تعلیم کا سلسلہ جاری نہ رہ سکھا البتہ میون نور محمد ہمیشہ کے لئے شاہ حبیب کے پاس آتے رہے اور شاہ لطیف زیادہ تر علم کی طرف مائل ہو گئے اور اپنے استاد سے ملتے رہتے اور سیکھتے رہتے بلاخر شاہ عبداللطیف نے بھٹ پر اپنا مقام بنایا اور اسی طرح نوجہ ہونی والا اور بعد والے دور میں شاہ لطیف کا اپنے شفیق استاد سے ملنا بیٹھنا اور صحبت کا سلسلہ جاری رہا موسیقی